پسلے سال اگس میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد سے تقریباً اٹھاسی ہزار افغان پناکوزینوں کو امریکہ لیا گیا جو تارکین وطن کے طور پر عارضی حیثیت میں امریکہ میں رہ رہے ہیں یہ عارضی حیثیت انہیں دو سال تک امریکہ میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت دیتی ہے لیکن دو سال کے بعد موجودہ امریکی قوانین کے تحت ایسے افراد کے لیے مواقع بہت محدود ہو جاتے ہیں اور بہت سے پناکوزینوں کے پاس سیاسی پناہ کی درخواست دینا ہی واحد آپشن رہ جاتا ہے جس پر فیصلہ ہونے میں سالوں لگتے ہیں افغان پناکوزینوں کے امیگریشن معاملات میں سہولت کے لیے امریکی قانون سازوں کے ایک گروپ نے چند ماہ پہلے کانگریس میں افغان ایڈجسمنٹ ایک نامی ایک بل متعارف کروایا تھا یہ بل ہے کیا اور اس میں کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں نیلو فر مغل اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں نیلو فر کیا ڈیولپمنٹس ہیں اب تک اس بل پہ جی اس بل کے حوالے سے تو ابھی کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی ہے کانگریس کے نئے اخراجاتی بل میں افغان ایڈجسمنٹ ایکٹ کو شامل نہیں کیا جائے گا جو کہ ایک اشاریہ ساتھ ٹریلین ڈالرز کا بل ہے کچھ ریپبلکن قانون سازوں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کے تحت جو آرزی حیثیت پر امریکہ آنے والے جو افغان پنہاگزین ہیں ان کو مستقل امریکہ میں سکونت اور اس کے علاوہ شہریت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا اس کے علاوہ انہیں تعلیم روزگار اور طبی سہولتوں تک رسائی جو ہے وہ بھی ممکن ہو جائے گی افغان سرگرم کارکونوں نے اس فیصلے کو یعنی جو نئے اخراجاتی بل میں افغان ایجسمنٹ ایکٹ کو شامل نہ کی جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے گزشتہ تین ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگرس کی عمارت کے سامنے نئے آنے والے افغان پنہاگزین اس کے علاوہ افغان امریکی اور سابق فوجی جو ہیں وہ کٹھے ہو رہے ہیں اور وہ بھی اس بل کی حمایت میں آواز بلند کرتے رہے ہیں وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے کچھ افغان پنہاگزینوں نے یہ اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اپنے مستقبل سے متعلق غیر یقینی ہیں میں امریکہ خود نہیں آئی مجھے لائے گیا ہے لیکن ابھی بھی میرے یا میرے جیسے افغان پنہاگزینوں کا کوئی سٹیٹس نہیں تمام امریکی قانون سازوں سے میری توقع ہے کہ وہ اس بل کو جلد جلد پاس کریں گے اس بل کے منظور ہونے کا فائدہ صرف ان لوگوں کو نہیں جو افغانستان سے انخلاق کر کے امریکہ آئے ہیں بلکہ پیچھے رہ جانے والے افغان خاندان بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے امریکہ ہزاروں افغان شہریوں کو وہاں سے نکال کر یہاں لائیا ہے جن کے کچھ خواب ہیں امیدیں ہیں سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو آیا ہے وہ اب یہ حق رکھتے ہیں کہ یہاں نئی زندگی شروع کر سکیں اس بل پر تنقید اور مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے امریکہ کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہوگا اور افغان پناہ گزینوں یا دیگر جو پناہ گزین ہیں ان کی جانچ پڑتال کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغان جو سرگرم کارکنوں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی جو سٹرگل ہے وہ اپنی جو جنگ ہے وہ جاری رکھیں گے اور افغان ایجسمنٹ ایکٹ کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے رہیں گے لیکن فیلحال کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کانگرس جو ہے وہ تاتھیلات پر چلی گئی ہے اور جنوری میں جب تک کہ کانونساز دوبارہ واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک کوئی پیشرف ممکن نہیں ہے جی اصد بہت شکریہ انیل افر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس بل میں اب تک جو پراغرس ہوئی ہے اس حوالے سے